کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیمز جو ہے نا وہ پاوز لے لیتی ہیں یا ان کی اگلی سیریز چار پانچ مہینے کے بعد ہوتی ہے تو جو وہ ایک سیل بلیب یا ایک گوڈ فارم ہے نا اس میں بھی پاوز لگ جاتا ہے مگر ایسا نہیں ہوا ہے پاکستان کے خلاف ایک فیل گوڈ فیکٹر ایک کانفیڈنس کہ ہم پاکستان سے بہتر ٹیم تھے بہتر ٹیم شاید ہیں اور اسی ایک طرح سے لپیٹے میں بھارت کو بھی لینے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک انہوں نے مقابلہ اپنے پاکٹ میں کیا ہوا تھا وہ جیسے میں نے کہا کہ بھارت کسی وجہ سے گریڈ ٹیم بن گئی ہے کیونکہ آل ڈراؤنڈ سٹریکھ ہے ایبیلٹی ہے گیم کو سمجھتے ہیں اور یہی نہیں کہ ٹاپ آرڈر بیٹنگ کے بارے میں سمجھتے ہیں بلکہ لور میڈل آرڈر کی بھی ریسپونسیبیلٹی وہ اپنی جانتے ہیں اور رولز کلیریفائیڈ ہیں اور یہ جو پارٹنرشپ ہے اس میں ہر چیز تھی جس وجہ سے یہ قابل دیر پارٹنرشپ تھی اس کو کہتے ہیں اپنی ہوم اڈوانٹیج جو ہوتا ہے نا وہ کس طرح لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جس طرح آج انڈیا نے لیا ہے اور جب میں نے کل ویڈیو بنائی تھی نا میں نے آپ سے ضرور بولا تھا کہ اس ٹیسٹ سیریز کی اوپر تو میں سپیشلی بات کروں گا کیونکہ جو پتھیک کرکٹ ہمارے پاکستان نے کھیلی تھکیوی تھرڈ کلاس جو پچھ بنائی تھی نا اس پچھ کو اور جو انڈیا میں کرکٹ کھیلی جائے گی میں ان دونوں کا کمپیریزن کروں گا اس وجہ سے یہ میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو ٹیسٹ میچ ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا انڈیا سے جس طرح کی کار کردگی کی امید تھی انڈیا نے آج بلکل سی طرح پرفارم کیا ہے بنگلہ دیش کو ون فورٹی نائن پر آل آؤٹ کر دیا یہ وہی بنگلہ دیش ٹیم ہے جو پاکستان میں آ کے پاکستان کو وائٹ واش کر کے گئی تھی اور انہوں نے انڈیا جا کے ہی تصور کیا تھا کہ انڈیا کو انڈیا کے ہوم گراؤن پر جا کے ہرا کے آئیں گے لیکن آج انڈیا کے سامنے بنگلہ دیش بے بس نظر آیا تو بھائی ہم سمجھے تھے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ تگڑی ہو چکی ہے پاکستان کو ون سائیڈڈ وائٹ واش کر دیا ان کے ہوم گراؤن پر لیکن ہمیں یہ نہیں پتھا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم تگڑی نہیں ہوئی پاکستان کی ٹیم نلی ہے یہ تو بھائی یہاں پر یہ گیارہ بندے مل کے سپ آشمین کئی رنس نہیں بنا پارے ہلو دوستو میں ہرتو درو اور آپ سے بھی کسواگت ہے آپ کے ہی اپنے چینل بڑھرس ٹیوب ریاکشن ویڈیوز کے ایک نیا ویڈیو میں دوستو بھائی اور بانگلہ دیش کے پیچ پہلہ ٹیسٹ مجھ شروع ہو چکا ہے اور پہلے ہی دن بانگلہ دیشی بولروں نے بھائیت کے جو ٹاپ اڈر تھے انہیں جلد ہی آؤٹ کر دیا تھا لیکن جڈو اور ایشوین نے دکھایا کہ کسی کسے کہا جاتا ہے جڈو اور ایشوین نے لا جواب بلے باجی کی ہے اور بھارت کو اس گیم میں واپس لائیا ہے دوستو ایشوین نے سنچوری کی ہے اور جڈو کا سنچوری تھوڑے سے رن سے چک گیا ہے خیر آج دوسرا دن کا کھیل سمتھ ہو چکا ہے اور بانگلہ دیش کو 150 کے اندر بھارت نے آل آؤٹ کر دیا ہے بوم 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 را بوم را کو دنیا کی سب سے بیشٹ بولار کیوں کہا جاتا ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا چاہے کوئی بھی گراؤنڈ ہو کوئی بھی پیچھے سو بوم را ہمیشہ one of the best baller ہے دنیا کا one of the best baller ہے دنیا کا دوستو بانگلہ دیش نے پاکستان کو کچھ دنوں پہلے پاکستان میں white wash کر کے آیا تھا تب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جہاں پر بتایا تھا کہ بانگلہ دیش جو کہ دنیا کا سب سے گھڑیا کرکٹ ٹیم ہے اس نے پاکستان کو کیسے ہرا دیا لیکن آپ لوگوں نے کومنٹ کیے کہ بھائی بانگلہ دیش کو گھڑیا کیوں بول رہے ہو آج ثابت ہو گیا کہ بانگلہ دیش دنیا کا سب سے گھڑیا کرکٹ ٹیم ہے اور بھارت نے بانگلہ دیش کو اس کے اوکاد دکھا دیا ہے دیکھئے دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے بانگلہ دیش ایک گھڑیا ٹیم تھا ہے اور رہے گا خیر اس پر آپ کا کیا ویچار ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور آج ہم اس ویڈیو میں پاکستانیوں کی ریاکشنز دیکھنے والے ہیں بھارت اور بانگلہ دیش کے پیچھ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اسی پرکار کے اور ویڈیو ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو جلود سبسکرائب کیجئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیمز جو ہے نا وہ پاوز لے لیتی ہیں یا ان کی اگلی سیریز چار پانچ مہینے کے بعد ہوتی ہے تو جو وہ ایک سیل بلیب یا ایک گوڈ فارم ہے نا اس میں بھی پاوز لگ جاتا ہے مگر ایسا نہیں ہوا پاکستان کے خلاف ایک فیل گوڈ فیکٹر ایک کانفیڈنس کہ ہم پاکستان سے بیتر ٹیم تھے بیتر ٹیم شاید ہیں اور اسی ایک طرح سے لپیٹے میں بھارت کو بھی لینے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک انہوں نے مقاملہ اپنے پاکٹ میں کیا ہوا تھا وہ جیسے میں نے کہا کہ بھارت کسی وجہ سے گریٹ ٹیم بن گئی ہے کیونکہ all-round strength ہے ability ہے game کو سمجھتے ہیں اور یہی نہیں کہ top order betting کے بارے میں سمجھتے ہیں بلکہ low middle order کی بھی responsibility وہ اپنی جانتے ہیں اور roles clarified ہیں اور یہ جو partnership ہے اس میں ہر چیز تھی جس وجہ سے یہ قابل دیر partnership تھی سو بنگلہ دیش کو credit دینا پڑے گا کیونکہ بہت بڑی ٹیم کو انہوں نے tough time دیا شاید یہ مقابلہ انڈ میں بنگلہ دیش جیت نہ سکے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھارت کی bowling lineup لا جواب ہے یہ پچھ جو تھی اس میں تھوڑا تھا فاس بولرز کے لیے مگر حسن کو باقی جگہ سے support ملی جو کہ support ملنی چاہیے تھی سو بنگلہ دیش کو یہ بھی ابھی sought out کرنا ہے کہ کونسا پیر جو ہے وہ کس حساب سے bowling کرے گا اور جب pressure ہوگا تو کونسا پیر pressure وہ لے سکے گا شاکیب الحسن کی اچھی حاسی دھنائی ہوئی حالانکہ وہ experienced hand ہے ان کو اور زیادہ بہتر bowling کرنی چاہیے تھی باٹ ابھی بھی پیر create کرنے ہیں ball کے ساتھ یا bowling میں بنگلہ دیش کو یہ ایک یہ one man آرمی نہیں ہو سکتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بکٹر لیتا رہے جو پاکستان کو سیریز رائع تھی بنگلہ دیش نے وہ دونوں انٹ سے اٹیک ہوا مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں بھارت فیورٹس ہیں اور یہ ساتھ ٹیس میچ وہ جیت جائیں اور رشلی ڈیزرب کریں گے کیونکہ ان کی ٹیم ایک بہت بڑی ٹیم بن چکی ہے جیسے میں نے پہلے کا اور پھر ایک گھر میں جب کھیلتے ہیں تو پھر یہ ہاتھیں نہیں اس کو کہتے ہیں اپنی ہوم اڈوانٹیج جو ہوتا ہے نا وہ کس طرح لیتے اس کو کہتے ہیں جس طرح آج انڈیا نے لیا اور جب میں نے کل ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ سے ضرور بولا تھا کہ اس ٹیسٹ سیریز کی اوپر تو میں سپیشلی بات کروں گا کیونکہ جو پتھیک کرکٹ ہمارے پاکستان نے کھیلی تھکیوی تھرڈ کلاس جو پچھ بنائی تھی اس پچھ کو اور جو انڈیا میں کرکٹ کھیلی جائے گی میں ان دونوں کا کمپیریزن کروں گا اس وجہ سے یہ میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کو جو ٹیسٹ میچ ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا لگ پتا گیا ہے کہ کیسی پچھ ہونی چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتی ہے ویسے ہی پاکستان میں ہونی چاہیے شروع میں آؤٹ ہوگا ہے انڈیا کے ٹھیک ہے کولی بھی شرما سارے آؤٹ ہوگے جیس وال کھڑا رہا اس نے ففٹی رنز کی ایننگ کھیلی حسن محمود نو ڈاؤٹ ایکسٹر آڈیوز نے نئے بال سے بالنگ کی کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا یہی حسن محمود ناہید رانہ اور تسکین نے برال کیا ہوا تھا پاکستانی بیٹسمنوں کا اس کی کیا وجہ تھی صرف پچھ ایسی تھکیوی گھٹیا بنائی تھی ہم لوگوں نے جس کی وجہ سے وہ پورا پورا دن پاکستانی پلیئروں کو آؤٹ کرتے رہے اور ایک جگہ پہ بال کرتے رہے جہاں سے سوئنگ سیم ہوتا رہا ناہید رانہ ٹیکل ہی نہیں ہو رہا تھا تیز بانسر آگے سے فارق تیز بانسر آگے سے یوں کیا وہ کیا آج کیا ہوا ہے میں نے آپ کو یاد ہے ایک چیز بولی تھی میں دیکھتا ہوں یہ حسن محمود ناہید رانہ یا تسکین جب انڈیا میں جائیں گے یہ کیسی بولنگ کریں گے میں نے نئے بولز کے علاوہ بات کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انڈیا میں نیا بولی اگر ہوا تو ہوا اس کے بعد پرانے بولز سے کچھ بھی نہیں ہوتا شروعات کرتا ہوں صبح سے جڑی جہ نے کل کے اکاؤنٹ میں کوئی رن نہیں بنایا ایٹی سکس پر آؤٹ ہوا اور حسن محمود نے لگایا فائیو آر ڈیزرب کرتا تھا بہت بڑیا بالنگ کری اور تسکین نے بہت اچھے بال کرے آج جس طرح اس کا بال موپ کر رہا تھا نا اکاؤنٹ کو اور ایشون کو سیم شورٹ پر آؤٹ کیا کہ اوپر سے ماننے کی چکر میں لیکن بڑیا بالنگ کری اچھا کمبیک کرا بنگلہ دیش نے ایٹی سیون رن کے اندر چارچار آؤٹ کر دیے آج اکاؤنٹ نے چوکا جو مارا نا وہ بہت اچھا مارا تھا آپ بولیں گے ایک چوکے پہ تاریخ کر رہا اس میں ہے بیٹنگ کرنے کا شوق ہے آج آتا ہوں جی ون فورٹی نائن پہ بنگلہ دیش کی پوری ٹیم آؤٹ ہوئی اور ہیز یو جو پاکستان میں ان کا ٹاپ آرڈر فلاپ جا رہا تھا آج بھی وہی ہوا اور جو پاکستان کے ہیرو پاکستان میں جنہوں نے پرفارمز دیتی مشیفی کر رہی میدی لتنداز وہ بھی اتنا اچھا پرفارمز نہیں کرسکے